بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے اس صورت کو صورت الانفال کا نام دیا گیا اسی طرح آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا پہلا حکم بیان کریں تو عزیز طلبہ یہاں پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ مال غنیمت کی تقسیم کے دو احکام اس صورت کے اندر ذکر ہونے ہیں یہاں ایک اجمالی ذکر ہے مختصر ہے اور تیسرے یا چوتھے حکوم میں ایک تفصیلی ذکر مال غنیمت کی تقسیم کا بیان ہوگا اس کو ہم آگے پڑیں گے تو یہاں مال غنیمت کی تقسیم کا پہلا ذکر جو ہوا ہے اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَرْرَسُولُ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مانک ہے تو یہ سوال اس طرح بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کا اجمالی حکم بیان کریں یعنی مختصر جو حکم تھا وہ بیان کریں تو آپ جواب دیں گے کہ صورت الانفال کے آغاز میں مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مانک ہے اسی طرح آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ صورت الانفال کے آیات اور رکوع کی تعداد لکھیں تو آپ بتائیں گے کہ صورت الانفال کی بچھتر یعنی سیونٹی فائیو آیات ہیں اور اس میں دس حقوں ہیں صورت الانفال میں کس غزوہ کا ذکر ہے صورت الانفال میں غزوہِ بدر کا ذکر ہے غزوہِ بدر کب ہوا غزوہِ بدر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے سال سترہ رمضان المبارک کے دن ہوا غزوہِ بدر میں کتنے فرشتے مسلمانوں کی مدد کو آئے تو آپ بتائیں گے کہ غزوہِ بدر میں ایک ہزار فرشتے مسلمانوں کی مدد کو آئے پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ صورت الانفال کے آغاز میں مومنین کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں تو آپ بتائیں گے کہ صورت الانفال کے آغاز میں مومنین کی پانچ صفات بیان کی گئی ہیں جو کہ آیتِ مبارکہ میں بیان کی جا چکی ہیں کہ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ الَّذِينَ يُقِينُهُنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَغْنَاهُمْ يَنفِقُونَ کہ جب مومن وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل در جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا جب اللہ کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بھڑ جاتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَلُوبْ نَمَاز قائم کرتے ہیں وَمِمْ مَا رَزَفْنَاهُمْ جَنْفِقُونَ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ان کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں تو یہ پانچ صفات اللہ تعالیٰ نے سورة الانفال کے آغاز میں مومنین کی بیان کی ہیں تو آپ چاہیں تو آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں چاہیں تو آپ ان کو پوائنٹس کے صورت میں لکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ سورة الانفال کے آغاز میں مومنین کو کس عجر و ثواب کی نبیت سنائی گئی ہے یا مومنین کو کس عجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے تین طرح کی عجر و ثواب کی مسلمانوں کو مومنین کو خوشخبری سنائی گئی ہے وہ کون کون سا ہے لَهُمْ دَرَجَاتْنَا اِنْدَا رَبِّهِمْ ان کے لئے ان کے رب کے ہاں بلند درجات ہیں وَمَغْفِرَتُنْ اور مغفرت ہے یعنی بخشش ہے ان کو بخش دیا جائے گا وَلِسْ قُنْ قَرِيمُ اور عزت کی روزی ہے تو یہ تین طرح کے اللہ تعالیٰ نے انعامات مومنین کو یعجر و ثواب کی خوشخبری سنائی ہے اب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ دو گروہوں سے کرام براد ہے عزیز طلیبہ جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ صورت الانفال کے آغاز میں دو گروہوں کا ذکر ہے ایک تجارتی گروہ اور ایک جنگی گروہ تجارتی گروہ کا سردار ابو صفیان تھا جبکہ جنگی گروہ کا سردار ابو جہر تھا احتدطائفتینی سے کیا مراد ہے تو آپ بتائیں گے کہ احتدطائفتینی کا مطلب ہے دو گروہوں میں سے ایک گروہ اس سے مراد ابو جہل کا جنگی گروہ ہے جس پر فتح کا اللہ تعالیٰ نے مومنین سے وعدہ کیا تھا غیر ذاتی شوکتی سے کیا مراد ہے تو عزیز طلیبہ غیر ذاتی شوکتی کا لفظی مطلب ہے بغیر کانٹے کے یا بغیر اسلحے کے یا بغیر شان شوکت کے اس سے مراد ابو سفیان کا تیجارتی گروہ ہے جو شام سے آ رہا تھا قدشتہ لیکٹر میں ہم بات کر چکے ہیں اس سے مراد ابو سفیان کا تیجارتی گروہ ہے جس پر مسلمان فتح حاصل کرنا چاہتے تھے عزیز طلیبہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے مال غنیمن سے کیا مراد ہے تو آپ بتائیں گے کہ کفار کے خلاف جنگ کی صورت میں جو مال کفار چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں یا ان کی موت کی صورت میں ان کے جسموں پر رہ جاتا ہے ان کے قیمتی کپڑوں کی شکل میں یا ان کی جو اسلحہ ہے یا انہوں نے کوئی اگر چین یا موٹھیاں اغیرہ پہنی ہوئی ہیں تو یہ سارا مال جب کفار چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں مومنین اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو اس مال کو مل قنمت کہا جاتا ہے ان سوادات کے علاوہ آپ کی ایکسرسائز میں جو الفاظ معنی لکھے گئے ہیں وہ بھی بورڈ میں ایک ایک نمبر کا معنی پوچھا جا سکتا ہے تو آپ ان الفاظ کے معنی کو بھی اچھے طریقے سے ذہن مشین کر لیجئے